مہرم دس روزہ مجلس کا احتمام کیا گیا ہے دس روزہ مجلس کے تیسرے روز تین مہرم الحرام کی شام کو تیسری مجلس منقب کی گئی جس کو مشہور ذاکر اہل بیت حضرت مولانا سید بقی جعفری نے اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمایا اور مولا علی علیہ السلام کی عظمت فضائل اور مناقب بیان فرمائے یہ قرآن کا فیصلہ ہے اکسا یہ جاندہ میں جائے گی تو کوئی کونک سلیہ دنازمہ کرے گی تو کوئی کونک سلیہ دنازمہ کرے گی اکسا یہ جاندہ میں جائے گی اچھا جات ہو رہی ہے ریزن کیا جانے کا یہ دیتا کسی مول کی بڑھ جارہا نہیں بتایا کسی مولانا نے کسی خانی صحابہ نے مرائے گا قرآن پڑھائے اکسا یہ جاندہ میں جائے گی اس بات پر کیا آنکھیں ہے دیکھتے نہیں کام ہیں سنتے نہیں دل ہیں سوٹھتے نہیں وہ آ Legal میں جب کہítے ہینے دن سے آنکھوں جاندہ میں جائے گا جاندہ میں جاندہ میں جاندہ rätt start آنکھیں دیکھتے نہیں کام ہیں سنتے نہیں دل ہیں سنت یہ کیسے ہو سکتا ہے آگے ہونا دیکھے دل ہونا سوچے کار ہونا سویں وہاں ساں کو چلتا ہوا ہے اور اس کے کامر میں کھڑا ہے آگے گا دیکھنے چلو نا کہنے تو یہاں دیکھنے چلو چلو آگا کرنے جو دیکھنے کا حق ہے آہ آہ تو دیکھنے کا حق ہے وہاں سے دیکھو تو چاہتا ہوا ہے اللہ نے جا کہا سمارتی دیکھو سمارتی دیکھو بسالت سنو دل دیا سوچو تکیل یہی ہے بہت دیکھو بہت دیکھو پھر سنو پھر دل میں سوچو اب نبیر محمد آیا اب نبیر محمد آیا بہت دیکھنے بہت دیکھنے شرک کرنے اب نبیر محمد آیا اس کے پاس سنو تکیل کرنے بہت دیکھنے بہت دیکھنے مجلس کے آغاز میں بارگاہ شہیدان کربلا میں سلام کا نظرانہ بھی پیش کیا گیا اس دوران امام بارگاہ کے متولی سید نصیم الحسن باقری ایڈوکیٹ الہاج ماسٹر نصیم حیدر سید اسد مولائی سید مصطفی علی مشہور شاعر کشش وارسی عبدالوارس وارسی اجھاری سے تشریف لائے وسیم الوی اقبال وارسی جمال قریشی یاور زیدی حسین حیدر محمد عالم عبدی انیز باقری محمد اقبال عباسی سید توقیر حیدر محمد خالد ڈاکٹر عارف رضا محمد علی عبدی اور علی کوثر وغیرہ سمید کثیر تعداد میں مومنین موجود رہے اپنے خطاب کے آخری حصے میں مولانا نے مسائب اہلِ بیعت بیان کیے جنہیں سن کر ازاداروں کی آنکھیں نم ہو گئیں چار پانچ اور چھ محرم کو بھی یہ مجلس اثر کے وقت شروع ہو کر قبل از مغرب مختتم ہو جائے گی جبکہ سات آٹھ نو اور بارہ محرم کو مجلس کا آغاز صبح گیارہ بجے ہوگا